اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شلوشن چاہیے جو شلوشن نہیں ہوتی وہ شلوشن چاہیے تاکہ ہم صاحبہ کے موں پہ لگائیں اور اس کا موں ساپ ہو جائے پچھلے دو تین دن سے چار دن سے اتنے زیادہ کومنٹ آ رہے تھے جو کہ آپ کے سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہیں تو یہ سب ایک بات ہی کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے کیسے کیا جاتا ہے ہم خودکار سکتے ہیں فشال یا کہیں سے کروانا ہوتا ہے ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں تاکہ پھر ہم وہ علاج کار پائیں ہاں جی اسلام علیکم سب کو میری طرف سے تو یہ جو ہے نا میری چھائیاں ہیں یہ گرمی کی وجہ سے کہتے ہیں جو باہر جاتے ہیں دھوپ پہ ایسے ہو جاتے ہیں لیکن میں باہر ہی نہیں جاتی اندر ہی اندر بیٹھے ہیں یہ پھر بھی ہیں یہ اصل جو وجہ ہے نا یہ ہے میرے میدے کی میدے کا گینس اٹھتا ہے میدے کا گینس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نا یہ ساری مجھے چھائیاں ہو گئی ہیں لیکن میں نے جو ہے نا میدے کی بھی دوائی کھا رہی ہوں ابھی بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور مجھے ایسی چیز بتائیں آپ جو میں ادھر لگاؤں چہرے کے اوپر پھر جو ہے نا یہ صاف ہو جائے تو ساتھ میں میدے کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور یہ بھی اتر جائے بہت اس کی وجہ سے نا میں بہت پریشان ہوں بہت ہی بہت ہی بہت ہی تو کھیل رہی ہو کھیل رہی ہو اب یہ تو نہیں کہ اب اس کی وجہ سے میں رونہ ہی شروع کر دوں یا سارا دن ایسے پڑی رہوں ٹینشن لے کے پھر بچوں کو زیادہ ٹینشن دوں بولتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں بہت ساری شادیاں آگئی ہیں تو پھر آپ کیسے گزارہ کرو گی اب یہ ہی تو پریشانی ہے نا اب کیا کروں گی میں تو یہ ہی کہتی ہوں کہ مجھے جانا ہی نہیں ہے اب اپنوں کی شادیاں ہیں اپنوں کی شادیاں پر نہ جائے تو پھر بھی ناراض ہوں گے لیکن میرا جو دل کہتا ہے کہ میں جوہنا نہ جاؤں اس چہرے کی وجہ سے مجھے میرا دل نہیں کرتا تو اصل جو جا یہ ہے مجھے آپ ایسی چیز بتائیں جو میں لگاؤں اور میرا چہرہ جوہنا برکل ساتھ پڑتے ہیں پتہ نہیں کیا کومنٹ میں نے لگا دی ہیں ساتھ میں دیکھ لیں گے سب لوگ سب لوگ یہی بولتے ہیں کوئی کچھل کرنا ہوتا ہے پھر بلیک سن بلیک بھی بولتے ہیں لگاؤں آپ کو بتا ہے سن بلیک کیا ہوتا ہے سن بلیک ہوتا ہے وہ ٹوپ ہوتی ہے وائٹ اس میں کریم ہوتی ہے وہ لگانا ہوتا ہے تو وہ جب بھی بلیک جو ہوتا ہے پیپر میرے خیالے جو بلیک ماسک کی طرح ہوتا ہے ہاں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سن بلوک ہوتا ہے وہ کریم ٹوپ ہوتی ہے اور ایک جو اتنا وہ جیسے ماسک ہوتا ہے کالا ویسے ہوتا ہے اب یہ نہیں پتہ کہ کون سے والا بتا رہے ہیں سن بلیک بولتے ہیں سن بلیک سن بلیک تو اب چلو وہ اور بھی بتائیں گے کہ کون سی جو ہے اگر کسی کے پاس ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کی تصویر کھیت کے وہ دکھا دیں کیسے دکھائیں گے جس کے پاس نمبر ہے تو وہ ہمیں دکھا دیں پیارے بہن بھائیو اصل میں رولا یہ ہے کہ ہم جو ہے تھاک چکے ہیں اس کا علاج کار کر کے ہم تھاک گئے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیا پریشانی ہے اب نور کو دیکھتے ہیں نو اے ماشاءاللہ نور تو بڑا سونا ہے نور تو خوڑا سونا ہے اور اسلام آدین اس کے تھوڑے تھوڑے زخص ہم رہتے ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے ہائیدر 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 مجھے خوبصورت نہیں ہی لگتا ہائیدر بہت مجھے سونا لگتا ہے اور یہ تینوں ہیں آج ان کی شاپنگ کرنے چلتے ہیں اور یہ بختاور ہے بختاور اٹھی دب ہے اس کا مووی ساف ہے ہائیدر ایسے نک کرو سکون سے بیٹھو چلیں جی ماشاءاللہ اور توبہ کنداشتہ پا نکالے ماں نے کہا یہ نا یہ ساری دیٹیل جو ہے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرے ہیں ہون سے مشورہ کرے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ہر ممالک سے ہر ملک سے بیرون ملک سے پاکستان سے لاہور کراچی اسلام آباد کشمیر انڈیا اگوانستان بنگلہ دیش اچھا پھر یہ یورپ کنٹری ہو گئے پھر یونیٹڈ عرب امراض کے سارے ممالک ہو گئے اور امریکہ کنیڈا اور یہ جرمنی فرانس ہر جگہ سے ہمیں دیکھ دیا ہیں کوئی اچھا مشورہ دیں کوئی ایسی چیزیں لگ کے دینا جیس سے یہ صحیح ہو جائے ہم نے بہت سارے ڈاکٹروں سے علاج کروائی ہیں بہت ساری کوششیں کی ہیں مجھے یاد ہے جب ہمارا گھار بان رہا تھا نا ایک بار صرف اس کا مو ساف ہوا تھا تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگتی تھی اس لئے میں نے پھر ان کا گھار بھی بہت پیارا بنا ڈالا بہت شکری آپ کا اور انشاءاللہ ہر میں سوچتا ہوں ویسا ہو جائے نا ہر مزا آئے گا ہو جائے گا انشاءاللہ دبائیاں کار رہی ہوں اور ہمارے بہن بھائی بتائیں گے ہمیں جو جو چیزیں ہوں گی پھر انشاءاللہ وہ کریں گے ساف ہو جائے گا اچھا یہ یہ چیکوں تک یہ کیا ہوتے ہیں یہ انگلیش کوئی تو انگلیش اپٹن بولتے ہیں کوئی ایسے سادہ اپٹن بولتے ہیں حلدی ہوتی ہے کوئی دولنوں، جو دولنوں کو لگاتے ہیں چہؤ اب دولنوں کو دولنوں میں کب کرنے کی کوشش ہا ہے ہاں کوشش ہے ابھی ادھر سے آجائیں گے شعپنگ کر کے پھر لگاؤں ہوں شعپنگ کیا کرنی ہے کس کی کرنی ہے شعپنگ کرنی ہے نور محمد اسلام دین بختاور اور حیدر علی کی بچوں کی شپیں کرنی ہے ہاں جی کیا لینے ہیں ان کے کپڑے لینے ہیں صرف کپڑے لینے ہیں کہ جوتے وغیرہ بھی صرف کپڑے لینے ہیں گھرڈ ہو گیا جی ہاں گھرڈ ہو گیا نورے گھرڈ ہو گیا پامو جی ایس کو ہم بولتے ہیں پامو دی ایس کو بولتے ہیں نورا دی ہے اس کو بولتے ہیں ہائیدری نورا ہائیدری یاری جھپ کے بیٹھا ہے تو آپ نے رہنا ہمارے ساتھ ہے نیو آنویلوں نے ضرور سسکرائب کرنا ہے چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اچھے اچھے کرنے ہے کومنٹ اور کومنٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ اس کی شلوشن کیا ہے اور ہم نے تو کافی سیرپیمی منگوالی پلا دی سکہ ہنجیروی سکہ ہنجیروی پیتی ہیں نا دودھ میں ڈال کے ہاں جی وہ بھی پیتی وہ کہاں پر ہے یہ ہے نا یہ دیکھیں یہ سکہ ہنجیروی ہم نے دودھ میں بھیگو کے رکھتی ہیں پھر صبح صبح نیہار مو پی لے لیکن کوئی فارک ہی نہیں پڑتا کیا چکر ہے کتنی میں تو بولتا ہوں وہ جو سیرپ تھے نا میں لے آیا تھا ان سے فارک پڑ رہا تھا وہ جو اب وہ فتم ہو گئے جب چکر لگے نا آپ کا ادھر پھر لے کے آنا آج آج چلا جاؤں لے آؤں پھر تو شادیوں میں مصروف ہو جائیں گے نا دو دو بہت رہے لیے لیتے ہیں آپ کے لیے لیے لیتے ہیں پھر یہ دیکھنے والے بھی بتائیں گے نا جو چیزیں آپ لوگ بتائیں گے پھر ہم وہ لے آئیں گے انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم تیاری شاری کرتے ہیں ریڈی ہوتے ہیں پھر نکلتے ہیں چاک پہ اپنے چاک پہ ان کے کپڑے وغیرہ لے آتے ہیں شادی پہ شام کو جانا ہے تو شاپنگ جو کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا شاپنگ کا لیا ہے اور میرے چینل پہ نہیں تو ان کے چینل پہ صاحبہ کے چینل پہ آپ کو شاپنگ مل جائے گی بڑی بہترین لا جواب اور مزے دور تو ابھی ہم روانہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں چلیں جی بس ملا کریں شام کو شادی پہ جانا ہے پھر صبح ریسٹ کریں گے پھر اگلے دن دعوت ولی میں پھر اس پہ جائیں گے پھر دعوت ولی میں کے بعد ادھر جتوی والی سیڈ پہ نکلیں گے نا علی پور پھر ادھر آپ کو پتا ہے شادیوں کا گھر ہے پھر ادھر بچوں کے بے فارم بھی بنوائیں گے اور شادیاں بھی بگتائیں گے تو مکرد بھائی ادھر چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے ہستہ رکھے مسکراتہ رکھے آمین سمہ آمین جزاک اللہ منشی کی شادی ہے منشی کے بھائی کی شادی ہے میرے قزن مجیب کی شادی ہے اس کے جو ساتھ میں میرا دوست رہتا ہے خادم اس کے بچوں کی شادی ہے دو دو بیٹے وہ بیار آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد آسین کی شادی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد مزید بھی بہت ساری شادیاں ہیں ادھر جو بھی انشاءاللہ شادیاں کوشش کریں گے کہ ساری بگت آ لیں اگر کوئی میس ہو جاتی ہے پھر دیکھنے والے نراز نہ ہوں ہوں گے تو ہمارے رشتہ داری نراز ہوں گے دیکھنے والے نراز نہ ہو جائیں دیکھنے والے نراز نہیں ہوں گے لیکن کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ساتھ اتنی شادی ہیں کسی شادی پر نہیں بھی پہنچ سکتے تو وہ نراز کی بہت سکتے ہیں اچھا میں نے آپ کو کل جھاڑو سے مارا نا لوگ سارے مجھے برا بھلا آف رہے تھے یا آپ کون سا ہمیں سچی میں مار رہے تھے آپ تو مزاگ کر رہے تھے ہمارے ساتھ یہی تو بات ہے نا مطلب یہ ہے کہ لوگ نا فرشتے بن گئے ہیں ایسے فرشتوں کی طرح نظر رکھتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا یار اچھا ہمارے ہمارے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہوتی ہم مزاگ نہیں کر سکتے ہیں اصل میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں جب میں نے بھی لوگیں سٹارٹ کی دینا تو اتنا فنی موال ہوتا تھا کہ آپ میرا بھی لوگ دیکھ بھی نہیں پاتے تھے اتنا میں ہساتا تھا لوگوں کو اور اتنی ہیپی رکھتا تھا اور ہم خود بھی ہیپی ہوتے تھے تو لوگوں نے اتنے کومنٹس کیا اتنے کومنٹس کیا نا نیگٹیف کار 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 کہنا میری ویلوگیں کی محتمہ دیا ہے لیکن پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے اگر آپ ہماری ہیپنس سے ہماری ہسی مزاگ سے اگر آپ کو جیلیس ہوتی ہے آپ اگر جلتے ہیں یا نیگٹیویٹی آپ سوچتے ہیں تو پھر ہمارے ویلوگ پر اثر پڑتا ہے تو پھر جب ہم کسی کی بھی نہیں مانتے ہیں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے رپلائی دیتے ہی نہیں ہیں ہماری جیسے ویلوگ یہ سنتے ہی نہیں ہیں یہ آپ غرور آ گیا ہے ان میں مغرور ہو گئے ہیں یہ ساری باتیں میں آپ کو آج ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں ہم اگر جسٹ فن نہیں بھی کریں نا جسٹ فن سمجھے تو ہسی مزاگ بھی اگر کر لیں نا گھر میں بچوں کے ساتھ یا سہبہ کے ساتھ میں کرویا سہبہ میرے ساتھ کر لے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یہ بے غیر آتا ہے کتہ ہے دلہ ہے یا ایسا ہے کمین ہے بیلکل ایسی بات نہیں کرنی چاہیے پھر جب ہم رپلائی نہیں کرتے پھر بھی آپ کے آپ کے الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ یہ تو رپلائی نہیں کرتے مطلب کسی حال میں بھی راضی ہونا چاہیے آپ کو کوئی تو ایسا حال ہو جس پہ آپ راضی ہوں راضی ہوں چلیں جی بہت سارا ٹائم لے لی آیا ہے آپ دیکھنے والوں نے ہمیں اس کا علاج بتانا ہے حیدر عزی تو ماشاءاللہ سون آیا ہے حیدر آپ تو ہمارے ساتھ نہیں مانج رہے نو ادھر کھیلتے رہو گے نو چلو آجو بیگم یہ نہیں مانج رہا ہمارے ساتھ نہیں مانج رہا کوئی بچہ ہمارے ساتھ نہیں مانج رہا ہم صرف اکیلے مانج رہی ہیں ان کی شاپنگ کار کے واپس آئیں گے پھر ان کو دکھائیں گے ٹھیک ہے حیدری چلو بیٹھ جاؤ ادھر ہم ابھی جاتے ہیں گاڑی پہ پھر واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے شاپنگ کار کو ٹھیک ہے ادھر بیٹھتے ہو کہ ساتھ جاتے ہو ادھر رکتے ہو یا ساتھ جاتے ہو ساتھ جاتے ہو حیدر تو نہیں رکھ رہا پہلے بول رہا تھا حیدر رکھتا ہوں اب بولتا ہے نہیں میں ساتھ چلتا ہوں کیا پھر دیکھنا کیا کرتا ہے پھر یہ جھگرا کرے گا پھر یہ جھگرا نہیں بہت بڑا وہ کرے گا ساتھ چھو ہے حیدر سوفے پہ بیٹھنے کا مزہ آتا ہے سوفے پہ بیٹھنے کا مزہ نہیں آتا ہے نہیں تو پھر سیٹنگ چینج کریں ہاں ساتھ چینج کریں ساتھ لوگ بول رہے ہیں کہ ادھر بیڈروم بنا لو ادھر جو ہے یہ سوفے سیٹ لگا دو انشاءاللہ ایسے کریں گے ابھی جو کام آئے کھڑے ہیں شادی والے شادیاں شادیاں نمتا لیں پھر ہم اس کی سیٹنگ کھا لیں گے پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اے سی وی لگوا لیتے ہیں کچھ کچھ تو حساب کتاب جوگار لگا لیں گے کیونکہ موٹر سیکل بیچ دی ہے تو میرے خیال یہ موٹر سیکل ہماری شادیوں میں بار جائے گی پھر آگے دیکھتے ہیں کوئی جوگار لگاتے ہیں سولر والے اے سی کا جوگار لگائیں گے جو دن کو سارا دن چلے گا رات کو تو ویسے ہی تھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر ہم پھر ہم جو ہے نا وہ رات کو کولر پنکھا وغیرہ چلا لیا کریں گے صحیح ہے گوڈ ہے ابھی نکلیں چلو ہی ہے بھر مجھے مل گیا مجھے کچھ پیسے دو شادی کے لیے مجھے کچھ پیسے دو شادی کے لیے میں اپنی شادی کے لیے موٹر سیکل بیچ رہا ہوں کس نے بولا ہے امی نے وہ پھر تفصیل سے پوچھنا پڑے گا نا ان سے خود بات کر کے پھر پوچھیں گے چلیں گوڈ ہو گیا جی میں نے سنائے کوئی مہمان وغیرہ آ گئی ہے دیکھتے ہیں اوہ ماشاءاللہ اوہ ماشاءاللہ یہ تو بڑے اچھے خاصے مہمان ہیں پلے پلائے مہمان پلے پلائے مہمان آ گئے پلے پلائے مہمان ہم تو ابھی نکل رہے تھے دعا کریں کہ آپ تھوڑا جا ٹائم پہ آ گئے ہیں تو ہم نے آپ کو میل لی آ کدھر جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں شہر کیا کرنا شادی ہے نا ہم بچوں کی شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں پھر شادی پہ جائیں گے کب جائیں گے شام کو شادی ہے مہندی فنکشن ہے انتر جائیں گے ہمارے باقار رہے گا آپ نہیں جاؤ گے کیا ہوگا آپ کوئی بھی نہیں جائے گا کسی بھی شادی پہ نہیں جاؤ گے نہیں اس لیے نہیں جائیں گے موز سے پہلے بولا آپ کی امی بولے کہ Xiaomi chez Given hearing ہم کسی بھی شادی پہ نہیں آئیں گے نہیں بات ہے نہیں جائیں گے باہبی اور بھائی جائیں گے ایر فان چلیں جی گوڑ ہو گیا جی اوکے ہو گیا جی اوکے تھا آ جائیں گرمی بہت ہے ہواس ہوا لگوائیں آپ علی پور کب جائیں گے علی پور آج شام کو ادھر جاتے ہیں پھر کالو ادھر بھاریست کریں گے پھر اگلے دن ان کا دعوت والی میں پھر اس سے اگلے دن علی پور جائیں گے یعنی جو مرات والی پھر جب بھی جاؤ نا تو میرا چھوٹا سا کام میں وہ کر کے یہاں سے جانا ہے ادھر سے کوئی چیز لے کے جانی ہے ہاں وہ کالک کے لیے میں اچار بنایا ہوا ہے ہاں وہ اس لئے دن اوکے ہو گیا جی ضرور لے کے جائیں گے ہاں بھولنا نہیں کیوں ادھر آپ لوگ نہیں جاؤ گے نہیں ادھر ارخام بھائی جا رہا ہے سب آجا گے وہ آپ اپنے موڑ سینکل پہ چلے جاؤ اسی لئے تو تم نے بہت دیا جلدی 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 لے کے نا جائیں یہ یہ کس کا ہے یہ ارخام کا دوسرا آپ وہ جوٹی پر لے کر جائیں گے ہو نا میرا خرچہ پانی نہیں تھا اس لئے میں نے شادی کے لئے بیچ دیا موڑ سینکل کتنے کا بیٹھا جتنے کا لے آئے تھے اتنے میں چلے دی ٹھیک ہے بہت دیئے تو جا رہا ہے ہمیں بھی جانا چاہیے آپ بیٹھیں پانی شانی پیئے ریسٹ کریں ریسٹ کریں آج ہو آج ہو چلے آج ہو ٹھیک ہے 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 بول رہا ہوں کہ شادی والا وہ جب برگرام بن رہا ہے آقا شادی پر شام کو جانا ہے ٹھیک ہے وہ ابو کہا رہا تھا کارڈ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے شادی پر تو نہیں آئے تھے اگر پھر بھی گھر والے بولیں گے تو آپ کے ساتھ ٹھیکے چلیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے جانا ہے تو ہم آپ نہیں دو دن بعد جانا ہے جب شادی ختم ہو جائے گی پھر ان کے برطن دھونے جانا ہے ہاں جی اگر برطن دھونے کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو بہت سارے پڑے ہیں کچھن میں دھونے شادیوں کے دھونے سے بہتر ہے یا ہمارے ہی دھونوں ہاں جو دھونے اتنے میں کا شہر کا لال جوڑے چھوڑے پا کے برطن دھوئے گی بڑی میڈام پتکی بات ہے تو مجھے بتاؤ نہیں آپ کو کال کر لیں گا آپ کو بتا ہے نا سامنے نا افضل بھائی رہتے ہیں پھر ان کی فیملی مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ بننے کی ہم آپ کو کال کر لیں گے نا جانا ہوگا تو بتا جے کہ نہیں جانا بتانے ابھی ٹیم سے ہے یہ نا ہو کیا نہیں آپ نگلیں گے کب ٹیم آپ بتائیں نا وہ تو ہمیں ٹیم کا پتہ نہیں ابھی تو ہم جا رہے ہیں آپ کے گھار مہمان ہمارے آپ کی گھار آپ جاؤ گے ان کے گھار آپ کے گھار جا رہے ہیں مہمان تو پھر ہم جا رہے ہیں شوپنگ کرنے یہ دیکھیں اس نے اٹھا لیا سمان بچوں کی شوپنگ کرتے ہیں پھر آکے شام کو میں آپ کو فون کار لوں گا جیس ٹیم جانا ہے بنا دینا ٹیم سے اگر آپ کی تیاری بنتی ہے تو صاحب زہرے ہم نے جانا ہی جانا ہے تو آپ تیاری بنا لینا ٹیم پر بہت تقریباً اسر کے پاس چلے جائیں کرا لے نہیں ہم بولیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس اتنی سیٹیں ایسے افضل بھائی والے کرایاں دیتی ہیں ہم دے دیں گے کرایاں نہیں آپ نہیں دیتے یہ جو آپ کا آزمینٹ ہے یہ میرا بہت اچھا خاصات ہوتا ہے اس سے میں ویسے ہی کرایاں نہیں لیتا بہت غریب ہی ہے سارا دن ریڈی چلاتا ہے ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں ایک ایسے کے ساتھ بھی لوگ ختم ہو رہے ہیں ختم ہو گیا ہے ٹپکا دیا بھی لوگ ملیں گے نیکس کتاب تک کے لیے اللہ حافظ